اسلام علیکم پیارے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم حضر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے مصر کے بادشاہ فیرون نے ایک رات خواب دیکھا کہ آسمان سے آگ نکل کر مصر کی جانے بڑھتی چلی آرہی ہے اور اس آگ نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں وہ نین سے چونکٹا اور تمام نجومی جو اس کے قریب بڑے عالم تھے ان سب کو اپنے پاس بلائیا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ بنی اسرائیل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی اور وہ بچہ فیرون کی بادشاہت کو ختم کر ڈالے گا فیرون ایک ظالم جابر اور خدائی کا دعویدار بادشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا حالانکہ وہ حضر یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے فیرون نے بنی اسرائیل کو ہر درجے ظلیل اور غلام بنا کر رکھا تھا ان کی عورتوں سے برا سلوک کیا کرتا اپنے مصر کے بشندے عالی درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضر یقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لئے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فیرون بادشاہ ریان بن ولیل سے حاصل کیا تھا حضر یقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کیلائی اور مصر میں خوب بڑی یہ لوگ حضر یقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے تھے لہٰذا اس وقت یہ قوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر جماعت تھی انہوں نے فیرون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے ہواریوں نے ان پر ظلموں سے تمکی اور ان سے ہر قسم کا گندہ بہودہ غلیظ کام کرواتے فیرون نے جب کہنوں الماؤں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو فیرون بہت فکر مند ہونے لگا اور اس نے ایک خوفناک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور اگر لڑکیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے اس حکم کے مطابق فیرون کے ہواری اور اس کے سپائیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا کہ کوئی بھی چھوٹا لڑکا زندہ نہ بچ پائے لیکن اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں ناملود بچے زبا کر دیا گئے اور بچیوں کو چھوڑ دیا گئے کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کسی سرداروں نے فیرون سے کہا اگر ایسا ہی ہوتا رہا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو ہمیں خدمت گزار ملنا مشکل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے یہ کام تر گھٹیا کام کون کرے گا اس پر فیرون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال بچے قتل کیے جائیں ہر حاملہ عورت کی نگرانی کرنا شروع کر دی دائیہ عورتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ خبر دے جو دائیہ عورت خبر نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا انہی دنوں حضر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کی ابتدائی دنوں میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حمل کے احسار ظاہر نہیں ہوئے اور آپ کی والدہ ان دائیہ عورتوں کی نگاہ میں نہ آئی انہوں نے اس بات کو چھپا کر رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا نجومیوں نے فیرون کو پیغام دیا بچہ پیدا ہو چکا ہے اس خبر نے فیرون کو پریشان اور بدحواس کر دیا اس کے سپائیوں نے گھر گھر کی تلاشی شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام صالح ایمان میں پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین بہت پریشان تھے تین مہینوں تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یہ وہ وہی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی تھی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا یعنی القا کیا تھا حضر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک بند صدوق بنائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دی حضر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے میں چھوڑ دی ساتھی موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ لہذا وہ دریائے کی موجوں میں چلے اور اس کی بہن اس کی نگرانی کرتی جا رہی تھی صندوق بیتا ہوا میل کے اطلاع میں پہنچ گیا وہاں فیرون کی بیوی ملکہ اور خادمہ لطفان دوز ہو رہی تھی ملکہ کی نظر صندوق پر پڑی اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تلاب سے نکال کر میرے پاس لاؤ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا انگوٹا چوس رہا تھا ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس کی آنکھوں میں ممتہ اترائی ملکہ نے محبت سے بچے کو گود میں لیا اس نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالا جائے محل میں کس نے یہ بات ظاہر کر دی کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے فیرون کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا لیکن ملکہ نے کہا یہ بچہ دریائے نیل سے بہ کر آیا ہے پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اس بات پر فیرون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں اگر فیرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا لیکن اس نے یہ بات نہیں کہی ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو بچے کو جب محل میں لایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا بچے کے پاس دودھ پلانے والی عورتیں آئیں لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا ادھر حضر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دودھ کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی حضر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فیرون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت کا بتاتی مجیز کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے وہ ایک نیک صیرت فاتون ہے وہ اس بچے کو خوشی سے دودھ پلانا قبول کریں گی فیرون کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے فیرون کی بیوی نے اس لڑکی کے کہنے پر اس عورت کو بلائیا اور وہ عورت حضر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی لہٰذا انہوں نے آپ کو دودھ پلائے تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا کیونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح آپ علیہ السلام کی والدہ کا خوب احترام ہونے لگا اسی طرح حضر موسیٰ علیہ السلام شاہی میل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا آپ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے ازادی دلوائی اور مصر چھوٹ کر یہاں سے چلے گئے فیرون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کے ان کے پیچھے روانہ ہو گیا جب بنی اسرائیل بحر ایمر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچو بیچ رستہ کھول دیا یہ وہ موقع آ گیا تھا جب فیرون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا جو اس نے دیکھا تھا اور اس کی باشاہت اور لشکر تباہ و برباد ہونے والے تھے بنی اسرائیل تو سمندر پار کر کے باہر چلے گئے مگر جب فیرون لشکر کو لے کر ان کے پیچھے آیا تو وہ سمندر کا رستہ بند ہو گیا اور وہ لشکر سمندر میں غرق ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں